اسی طرح ایک اور ایکسپیرمنٹ جو کہ فیرڈے نے سب سے پہلے کیا تھا جس کو ہم نے پاسیویٹی ایکسپیرمنٹ کہتے ہیں جو کہ نائٹرک ایسڈ کی سلوشن میں ہے اسلام علیکم ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل اور ٹوڈے آئی ایم پریزنٹنگ ایکسپیرمنٹل ایکسپیکٹس آف کرویجن جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے لیکچرز میں ہم نے کچھ ایسی چیزیں پڑھیں تھیں کرویجن کے بارے میں جو بہت بیسکس تھیں تو اس میں میں نے کچھ چیزیں بتائی تھیں آج اس کے ایکسپیرمنٹل ایکسپیکٹس میں آپ کے سامنے بتاؤں گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک سٹیل کی کیل ہے یا ہم کہہ لیں کہ لوہے کی کیل ہے اس کو ہم نے ایک سپیشل قسم کی جیلی کے اندر جو ہے ایمبیٹ کیا ہوا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس جس ایڈیا پر یہ پنک سا کلر آیا ہوا ہے اور جس کلر پر یہ بلو سا کلر آیا ہے جس جگہ پر تو آپ دیکھیں بلو کلر والی جگہ کروڈ ہوئی بھی ہے اور کیا کہتے ہیں جو پنک سا کلر والی جگہ ہے وہ کروڈ نہیں ہوئی بھی تو وہ جگہ جو یہ ہے جہاں بلو کلر آیا ہے یہ آپ کے انوڈک ریجنز بن رہے ہیں اور وہ ریجنز جہاں یہ آپ کو پرپل سا یا پنک سا کلر نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہیں گے یہ کتھوڈک ریجن ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فولی ایمبیڈڈ سسٹم ہے جس کے اندر سیم کنسنٹریشن ہے اکسیجن وغیرہ کی تو آپ نے دیکھا کہ ایک رینڈم لی جو ہے کیا کہتے ہیں انوڈک اینڈک کتھوڈک ریجنز بنے ہیں لیکن ایک انٹرسٹنگ تینگ یہ ہے کہ تقریباً اس ریجن میں اور اس کے اور یہ دیکھیں ٹپ کے اوپر بھی کروڈن ہو رہی ہے ان کا جو فاصل ہے تقریباً سیم ہے اگر ہم دوسری تصویر کو دیکھیں اس میں ہم نے جو کیل کو ہے تھوڑا سا باہر رکھا ہے باقی یہ ایڈیا سارا جیلی کے اندر ایمبیڈ ہے تو آپ یہاں دیکھیں تو اس صورت میں آپ نے دیکھا کہ یہاں انٹینسٹی آف جو انوڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو کتھوڈ یہ کیوں ہو رہی ہے یہ بسیکلی ڈیفرنٹ اکسیجن کی کنسنٹریشن کی وجہ سے ہو رہی ہے تو یہ ایک ایکسپیرمنٹل جو آپ کے سامنے پروف آئے کہ اکسیجن کی اویلیبیلیٹی یا کنسنٹریشن آف اکسیجن بہت ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی کروڈن فنومنہ پر اب ایک دوسرا کیس دیکھتے ہیں جس میں ہم گلوانک کپلنگ کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ یہ ایک نیل دیکھیں اور ایک کوپر کا پیز دیکھیں تو نیل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے پہلے پکچرز میں دیکھا تھا کہ کروڈ ہو رہا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کوپر جو ہے وہ نوبل مٹریل ہے اور وہ کروڈ اتن جلدی نہیں ہوتا تو یہ کروڈ نہیں ہو رہا لیکن اگر میں اس کو ایک الیکٹریکل پاتھ کے ذریعے ان دونوں کو جھوڑ دوں جیسے کہ میں نے اس تصویر میں دیا کیا ہوا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو آئرن والا پیس ہے وہ بلو ہو گیا ہے اور جو آپ کا کوپر والا پیس ہے وہ پرپل سا ہو گیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ جو اینورڈ بنا وہ ہمارا سٹیل کا پیس بنا اور جو ہمارا کتھوڑ بنا وہ ہمارا کیا کہتے ہیں کوپر کا پیس بنا تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ گلوانک کپلنگ میں کیسے ورد کیا کہ جو مور نوبل میٹل تھا وہ کروڈ نہیں ہوا وہ کتھوڑ بنا اور جو لیس نوبل میٹل تھا وہ کیا ہو گیا کروڈ ہو گیا اور اینورڈ کے طور پر ایکٹ کیا اسی طرح ایک اور ایکسپیرمنٹ جو کہ فیرادے نے سب سے پہلے کیا تھا جس کو ہم نے پاسیویٹی ایکسپیرمنٹ کہتے ہیں جو کہ نائٹرک ایسڈ کی سلوشن میں ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سٹیل کا پیس ہے اس کے اندر ہم نے نائٹرک ایسڈ ڈال دیا لیکن ڈسکلیمر دوں گا کہ یہ آپ نے گھر میں اور ریلیس میں اس طرح نہیں کرنی ہم نے پری کلکولیشنز کی اور اس کے بعد ہم نے یہ ایکسپیرمنٹ پرفارم کیا تو ایمیچور اس کو نہ کریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر نائٹرک ایسڈ ڈالا لیکن اس کے اوپر ایک پاسیویٹی لیئر بن گئی اور جو کچھ مزید اس کو کروڈ ہونے سے یا کچھ ایسڈ کے ایفیکٹ سے بچا رہی ہے یہ دیکھیں ہم نے سکریچ کیا اس کو لیکن پھر بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں بنا وہ دوبارہ سے فوراں سے دوبارہ پاسیویٹی لیئر بنا رہی ہے تو آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پاسیویٹی لیئر اس کے اوپر بن چکی ہے اگر اب ہم اس کے اندر پانی آئٹ کر دیں جس میں اوکسیجن کی اویلیبیلیٹی بہت بڑھ جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اب اگر ہم اس کو سکریچ کے بعد یہ ویگرسلی اس نے ریاکشن شروع کر دیا وہ جو پاسیویٹی لیئر تھی وہ ٹوٹ گئی اور کیا کہتے ہیں آپ کا پورا آئرن جو ہے وہ فورن سے کروڑ ہونا سٹارٹ ہو گیا یا آپ نے دیکھا کہ پاسیویٹی کتنا ڈپینڈ کرتی ہے پی اچ وغیرہ پر ایک اور ایکسپیریمنٹ جو کہ پولرائیزیشن سے ریلیٹیڈ ہے جو کہ ہم نے پہلے اپنی کروڑین سیریز کے اندر پڑا ہے اگر آپ نے کروڑین سیریز نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک دسکرپشن میں ڈا آ رہا ہوں آپ پلیز وہاں سے دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ دیکھ سکیں اور مزید کروڑین کے بارے میں لرن کر سکیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہمارا تری الیکٹروڈ سسٹم ہے یہ جو ہے ہمارا سیمپل ہے ورکنگ الیکٹروڈ یہ ہمارا کیا کہتے ہیں کاؤنٹر الیکٹروڈ ہے پلاٹینم کا اور اس کے پیچھے یہ جو ہے بیسکلی یہ والا یہ ہمارا ریفرنس الیکٹروڈ ہے اس کے اندر ہم نے کیا کہتے ہیں الیکٹروڈ ڈال دیا کیونکہ ہم نے نیگٹیبلی پولی رائز کیا ہوئے تو اس میں کچھ جگہ پہ لوکلائز ٹرویجن ہوگی اور وہاں سے ہائٹرویجن ایوالو ہوگی جیسے جیسے کیا کہتے ہیں پوٹینشل بڑھتا جائے گا نیگٹیو ٹو پوزیٹیو جانے کہ جب اینورڈک ریجن میں جائے گا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر بابلز ابھی بڑھ رہے ہیں یہ بسکلی پاسیوٹی ہو رہی ہے اور یہ نیگٹیو پوٹینشل میں ہے اب آپ دیکھیں جب یہ کافی دیر بعد کچھ گھنٹوں کے بعد جب یہ اینورڈک ریجن میں چلا جائے گا تو آپ دیکھیں یہ پیٹنگز پر ہو رہی ہے اس کے اوپر جو کہ ہیڈروجن ایولوشن سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے اور کیا کہتے ہیں الیکٹرولائٹ ہمارا یہاں سے رنز کر رہا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو یہ ایکسپریمنٹ پسند آئے ہوں گے آپ لوگوں کو تھوڑا سا کلیر آئیڈیا بھی ہوا ہوگا نورمل کرویجن اور کلوانک کرویجن اور پلورائزیشن اور پاسیوٹی کا آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں ویڈیو کو لائک کر کے انکرش کرتے رہیں